امام جلال بن سیوٹی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں حضور نے بشارت دی حضور نے فرمائے ایک وقت آئے گا لوگ علم کی تلاش میں اوٹوں پر سوار ہو کے نکلیں گے مگر مدینہ منورہ کے ایک عالم سے بڑھ کر کسی ہی کو نہیں پائیں گے اللہ اکبر اب علماء فرماتے ہیں اس سے مراد ہیں سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ اس وقت مدینہ شریف میں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سب سے بڑے عالم دین اللہ اکبر اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا قریش کو برا نہ کہو کیونکہ ان میں ایک عالم زمین کو علم سے بھر دے گا گویا ایسا عالم پیدا ہوگا جو زمین کو علم سے بھر دے گا علماء فرماتے اس سے مراد حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر امام سیوتی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے بشارت حافظ ابو نعیم نے الحلیت الاولیہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ اسے روایت کی حضور نے فرمایا اگر علم سرئیہ کے پاس ہو یہ کہتے ہیں سرئیہ تارہ تمام تاروں میں سب سے بڑا ہے اگر علم سرئیہ کے پاس ہو تو فارس کے جوان مردوں میں سے ایک مرد اس حد تک پہنچ جائے گا گویا علم کو وہاں سے بھی حاصل کر لے گا علماء فرماتے اس سے مراد امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ کیونکہ پوری فارسی قوم میں امام آزم سے بڑا کوئی عالم گزرائی نہیں تو امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مسعود اس سے مراد ہے